یہ قبر میں حازہ کے سیگے سے جو سوال ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا آپ نے وہ حوالے دیں ہیں مجھے دھونے سے ملے نہیں اس طرح کہ وہ قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ان کے بارے آپ سب یہ نوٹ کریں ابن حوان کا والا تو اس میں یہ حاضر و ناظر کا اکثر بریلوی اور کچھ دوبندی بھی عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر تو اس لئے کہا جاتا ہے حازہ یہ والا جو شخص ہے اس کے بارے میں اس کو تھوڑا بریف کریں اس سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ ریزلٹ ایسے نکالتے ہیں وہ میری جو کتاب ہے نا اس بات یا عذاب کبر والی وہ لیا ہونے زیادہ یہ صاحب جو ابن امان کا والا تھا نا یہ آپ ذرا وہ میں نکالتا ہوں یہ بتا بھی نہیں اس میں ہمیں اللہ دی بوئی صفیق اللہ دی بوئی صفیق اصل میں اس کا جو ہے نا شروع والا ایسے یاد نہیں آرہا جی کہ یہ کمپیٹر سے نکال لیں گے بسے آپ نے خود دیکھا بھائی ہے کئی دفعہ اچھا یہ کس چپٹر میں ہے کتاب الجنائز میں کتاب الجنائز میں ایور رجل ہر وہ کہتا ہے ایور میں تو یہ آپ کو نکتہ بتانا چاہتا ہوں یہ شروع سے بتا دے نا یہ ماری ریکارڈنگ میں بھی بھی آ جائے گا انشاءاللہ وہ اس میں کچھ ایک وقت لگ جائے گا نا کیونکہ یہ سب سے امورڈنس وحال ہے اس کونٹیکس میں نا این کس میں اس میں نا اچھا ما تقولو اس میں آگے یہ تو اس پہلے ہی نکلا ہے آن جی آن جی آن جی یہ ہے نا زبردست کام ہوگا اچھا مسند احمد جو ہے نا نا مسند احمد تو خیر وہ روایت میں کہتے ہیں مستدرک الحاکم جلد ایک صفحہ تین سو سے نکالنا ہے یا ساتھ ہوگی میرا خیال ہے کہ ابن احمد کی صحیح میں بھی ہے یہ جلد پانچ صفحہ چھپن ہے میرے خواہد اچھا نکال جلدی 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 تلتا جکم نے صحیح ابن احمد پر ہوتے کہنا اللہ سے جلدو والا مکہ اگرہ نہیں دا سہیت میں بھارنا بلا نسخہ دا بلا نسخہ دلتا نہیں تھا لاس جلدو والا دا نہیں تھا دا نہیں تھا یہ مستدرک کا والا نوٹ کریں جلد نمبر ایک صفحہ تین سو اسی حدیث نمبر چودہ سو تین اس میں لکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محیل کو کہا جاتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل اللذی کانا فیکو اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان تھا وماز یعنی تمہارے درمیان یعنی ہے ومازا تشہدو بھی علیہ اور تو کیا گوئی دیتا ہے فیقولو تو وہ کہتا ہے ایو رجل کون سا آدمی یہ دیکھیں نا ضرور یہ دیکھیں آپ تو مفتی احمد یار نایمی نے لکھائے جا الحق نامی کتاب میں کہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نا جاتا ہے اوکے تھا کون سا آدمی صحیح ہے یہ اہیو رجل آئیے درم اس کو کارنی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آزم بھائی یہ جلد نمبر پانچ صحیح ابن حبان جو دس جلد والا نسخہ ہے علیہ السان کا صفحہ چھپن ذرا دیکھو ادھر رکھی کے نہیں صرف حازہ کا سیکھا غائب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے غائب کے لئے بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے جس طرح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اِنَّا بَعَيَانَ حَازَ الرَّجُلُ ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی یعنی اطاعت بار جب غاوت کی نا علی مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید شام میں تھا آہ تو حازہ کا اسی طرح صحیح بخاری کے شروع میں جو حدیث ہے نا احرقل والی تو اس میں بھی کہا تھا کہ حازہ اس میں بھی حازہ رجلی اچھا 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 تو ادھر کتا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نہیں میں نہیں کہتا دس جلد والا جس کا اس میں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اگر حازہ کہہ دیا تو اچھا 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 سر یہ بتائیں کہ اس کی چھٹی جل لے کے آئے نا پانچویں جل چلیں یہ ٹھیک ہے پانچویں جل سر یہ اگلا سوال یہ ہے یہ اگر مل جائے تو اور جیدہ بہتا ہے مستدرک سے پہ لے کے گنوائے کے نا مستدرک مجھے یاد نہیں وہ در وہ جگہ ہے نا اچھا 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 چھپن میں نہیں ہے اچھا اصل میں یہاں پر پانی گر گیا ہے یہ چونکہ میرا یہ کل بھی نسکا ہے نا اچھا یہ ابھی چھپی نہیں کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ عذابِ قبر پار اچھا اچھا جی یہ ہے اچھا جی یہ جو ہے نا جل پانچ اچھا 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 نہیں تو اس کی فرس بھی لے ہیں فرس لے ہیں نا ایک سو اچھا 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 … اچھا اچھا مجھے نے کہا ہے جس ا imprisoned ا bookstore ا отправ ہVP تحضل معلومات اچھا اچھا missing تحضل معلومات اچھا، اجھا اچھا چھانے میں لے ہیں کی مسلم کی شرط پر ہے یہ نوائے اچھا جی یہ سوار تاریس ہے نا تو افتاریس بات ہو نہیں یہ پیچھے آئیں یہ کیا ہے یہ حدیث نمبر اکتی سو تین یہ اب تحقیق وانوس کا لکھیں صحیح ابن احبان کا جو انوس کا ہے نا اکتی سو تین نمبر حدیث ادھر اب بھی لکھ لیتے ہیں اکتی سو تین اکتی سو تین پر ابھی وہ حکم جو ہے نا آپ کو محققین کا بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت کیسی ہے نا اچھا یہ بھی ایک حوالہ لکھا ہوا ہے اے کہ عفظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بات یعنی بے دلیل ہے نا اسکلانی کور میں نبی کریم صاحب کا دکھائے جانا جو ہے اسکلانی کا کیا ہے نظریہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے دلیل ہے اچھا ابن حجرانی نے بھی یہ لکھا ہے یہ انہوں نے لکھائے جی اسنادو حسن انہوں نے یہ لکھائے اسنادو حسن محققین نے احسمی نے مجموزات میں لکھائے اسنادو حسن اور یہ صحیح ابن حجرانی نے یہ دیکھیں نا ایو رجلے یہ کدھر ہے ایو رجلے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کی تھی عبدالرزاق ابن ابی شہبہ حناد ابن سریر تبری تفصیح تبری علیہ حاکم بیعقی انہوں ان سب نے بیان کیا ہے اور یہ لکھائے کہ حاکم ورزا بھی دونوں نے صحیح بھی کر رہا ہے معاف کر بھی کر لیئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے